اصد عمر کی بحریہ ٹاؤن کی جانب سے زمینوں پر غیر قانونی قبضے کی مضمت واقعی وزیر منصوب بندی اصد عمر نے بحریہ ٹاؤن اور سندھ پولیس کی جانب سے مبینہ طور پر زمینوں پر غیر قانونی قبضے کی مضمت کرتی ہے تفصیلات کے مطابق بحریہ ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے کراچی میں مختلف گوٹھوں میں زبردستی قبضے کے واقعات سامنے آ رہے ہیں جس میں مبینہ طور پر سندھ پولیس بھی بحریہ ٹاؤن کے ہمراہ تھی تاہم اس حوالے سے سندھ حکومت یا بحریہ ٹاؤن انتظامیہ کے جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا مائیکرو بلوگنگ ویکس آئی ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں اصد عمر کا یہ کہنا تھا کہ سندھ سے تشویشناک خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ قدیم گوٹھوں میں دہائیوں سے رہنے والے افراد کی زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے اور الزام آئیت کیا جا رہا ہے کہ یہ کام بحریہ ٹاؤن سندھ حکومت کے تعاون سے کر رہی ہے انہوں نے اس حوالے سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت کو فوری وضاحت کرنے چاہیے اگر حقیقت ہے تو تمام ملوث لوگوں کے خلاف کاروائی کی جائے واضح ہے گزشتہ دنوں بحریہ ٹاؤن کراچی کے جانب سے ٹاؤن کے اردگید موجود دہاتوں کو خالی کروا کر قبضے میں لینے کے لیے پرائیوٹ گارڈز اور پولیس کی مدد سے آپریشن کیا گیا جس میں فائرنگ کے دوران ایک شہری زخمی بھی ہو گیا اور عوام کے جانب سے اس پر احتجاج بھی کیا جا رہا ہے موسیقی